بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چند روز پہلے بتایا تھا کہ گجرہ والا پولیس کے کانسٹیبلز ڈکیتی مارتے ہوئے پکڑے گئے ہیں لیکن آج جو ہوا ہے اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی کہ وہ پولیس جس کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا جرائم کو روکنا منشیات کی روک تھام کرنا وہ پولیس والے اب منشیات بیچنا شروع ہو گئے ہیں یہ وہ بات نہیں ہے جو میں زبانی کر رہا ہوں یہ وہ بات نہیں ہے کہ میں کسی پر الزام لگا رہا ہوں یہ وہ بات ہے جو پولیس کے عالی افسران بھی مانتے ہیں تو جناب کہانی یہ ہے کہ تھانا صدر کی ایک چوکی ہے جنڈیالا باغ والا جو گجرہ والا کے ایک گاؤں کے اندر موجود ہے جنڈیالا باغ والا ہی گاؤں کا نام ہے اس قصبے کا نام ہے اور اسی جگہ پر ایک چوکی موجود ہے جہاں پر پولیس کا جو چوکین چارج ہے عرفان بٹ اس نے اپنے ساتھیوں اس کا ایک پرائیویٹ اس میں گارڈ شامل ہے جو رضاکار ہے جس کا نام مدسر ہے اس کے ساتھ پولیس کا دو کانسٹیبل ہے ایک کمر چٹھا ہے اور دوسرا دل شاد اور شادہ ہے انہوں نے ایک اپنا گینگ بنایا ہوا تھا یہ منشیات جو ملزموں سے پکڑتے تھے یہ وہ بھی بیچ دیتے تھے اور جو منشیات شہر میں بیچنے والے ہیں ان سے یہ سستے داموں خرید کر بھی منشیات آگے بڑے ڈیلرز کو بیچ رہے تھے جب یہ بات آلہ افسران کے نوٹس پہ آئی تو اس کی انکوائری شروع ہو گئی اور بڑا بڑی تھر تھلی مچ گئی کہ چوکین چارج اتنی بڑی سیٹ کے چوکین چارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایس ایچو ہے یا ایس ایچو کے لیول کا بندہ ہے کل وہ کہیں پہ ایس ایچو لگ سکتا ہے کسی ایسی سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے جہاں پر قانون اس کے تابع ہوگا پاور ہوگی اس کے پاس کرسی ہوگی اس کے پاس گاڑی ہوگی اس کے پاس اختیار ہوگا اس شخص کے پاس بھی عرفان بٹ کے ساتھ پاس بھی یہی سارے اختیارات تھے جب آلہ افسران کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ٹیمیں تائینات کر دی کہ ایک پولیس والے پر الزام ہے اور یہ الزام ایسا نہ ہو کہ محض ایک جھوٹ کا پلندہ ہو اسی لیے انہوں نے ٹیمیں متعین کی جس کے بعد گجران والا کی سی آئیے متحرک ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ واقعہ ہی پولیس کا جو چوکی انچارج رفان بٹ ہے وہ خود منشیات فروشی کر رہا ہے اور لاکھوں کما رہا ہے جس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ اس کے پیچھے سورس لگایا جائے اس سے خریداری کروائی جائے تو پولیس نے خود اس سے خریداری کروائی اور اس کو خریدار نے دھوکے سے ورغلا کر بہلا کر پسلا کر کہا کہ وہ لینا چاہتا ہے چونکہ ایک منگڑت خریدار تھا اور اس نے بتایا کہ اس کو دو کلو کے قریب چرس چاہیے تو دوسری طرف سے رفان بٹ صاحب ان کی ٹیم نے بتایا کہ ان کے پاس ڈیڑھ کلو کے قریب چرس موجود ہے اور وہ دینے کو تیار ہیں جس کے بعد یہ تیہ پایا کہ ایک ٹور روڈ ہے وہاں پر آ جائے پولیس کی ٹیم اور ہم ان سے خرید لیں گا اس کے بعد گجرانوالا کے سی پیو کی طرف سے کیسر عباس شاہ جو اس چوکی جس تھانے کے انڈر آتی ہے اس کا اس تھانے کا نام تھانہ صدر ہے تو تھانہ صدر کے ایسے چو کیسر عباس کو کہا گیا کہ وہ اس سارے معاملے کی نگرانی کرے اس معاملے کی بقیدہ فیار بھی درج ہے فیار کا مطن کچھ اور ہے اور وقوع کچھ اور ہے وقوع یہ ہے کہ خریدار جب وہاں پر پہنچا تو یہ پولیس کے لوگ اپنی گاڑی میں پہنچے تو وہاں پر ان کو کیسر عباس شاہ نے پکڑ لیا فیار کا مطن یہ بتاتا ہے کہ انہیں بار بار پتا چر رہا تھا کہ ان کے پولیس کے جوان اور پولیس کا ایک افسر جو سب انسپیکٹر رینک کا عرفان بٹھ ہے وہ منشیات فروشی کر رہا ہے خود بیچ رہا ہے تھانے میں پکڑی گئی جو منشیات ہیں ان کو دھوکہ دہی سے اس کے اندر مختلف چیزیں کیمیکر رکھ کر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے دو کلو پکڑی گئی اس سے تین کلو پکڑی گئی اس سے چار کلو پکڑی گئی جو اصل افیم اور اصل چرس اور اصل ڈرگز ہیں وہ اپنے قبضے میں رکھ لیتا ہے جس کے بعد کیسر عباس شاہ اس موقع پر پہنچے ہیں اور وہاں پر اس کو عرفان بٹھ کو پکڑا گیا ہے کہا جاتا ہے عرفان بٹھ کو جب پکڑا گیا ہے تو اس کے پاس سے ایک پلاسٹک کا بیگ جسے ہم شاپر کہتے ہیں وہ برامد ہوا ہے ایف ای آر میں لکھا ہے کہ ایک مومی کاغذ تھا جس کے اندر اس نے کچھ کیمیکر رکھے ہوئے تھے کچھ مٹیر رکھا ہوا تھا جب اس کو کھولا گیا تو وہ چرس نکلی جب اس کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن سولہ سو گرام نکلا یعنی اگر اب یہ اس کے اوپر سولہ سی لگے گی نائن سی گیرہ بارہ سو گرام ہو تو نائن سی ہوتی ہے اور اس طرح کے نائن سی کی عموماً بیل ہو جاتی ہے دو تین کی لیکن یہ اس کا وزن چونکہ ڈیڑھ کلو سے زیادہ ہے اس لیے ان ملزمان کی نہ صرف بیل نہیں ہوگی بلکہ یہ اپنی جاب سے بھی جائیں گے یہی وجہ ہے کہ جب ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے تو ان کو پکڑ کر جس تھانے کے انڈر یہ کام کر رہے تھے تھانہ صدر اس کی حوالات میں انچاروں کو بند کر دیا گیا ہے جن میں اسے ایک کا نام رفان بٹ ہے جو چوکی انچار جائے جنیالا باگ کا اور دوسرا کمر چٹھا ہے کمر الزمان چٹھا پولیس کا کانسٹیبل ہے تیسرا ایک پولیس کا بڑا ہی سینئر کانسٹیبل جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی جاب بھی ایک سال ایک رہ گئی تھی وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھا نہ جانے اس کے اندر کیا ایسا لالت جاگی کہ اس نے دھڑا دھڑ منشیات بیچنا شروع کر دیا اب اس کی ایک الہدہ انکواری ہوگی ہے جس میں پرائیوٹ رضاکار بھی شامل ہے ان چاروں لوگوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے گجنہ والا کی پولیس کا کہنا ہے سینئر رفسران کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کا جرم پہلے ثابت کیا ہے ہم نے ثبوت لیے ہیں ان کے خلاف ایویڈنس کٹھے کیے ہیں ہم نے وہ تمام خدشات سے بچنے کے لیے اس سے بقاعدہ خریداری کروائی ہے اور یہ اس قدر لالچی تھا کہ پیسوں کی لالچ میں یہ خود ہی منشیات دینے آ گیا اور جب اس کو سنا گیا اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ منشیات انہیں کہاں سے لی ہے تو یہ ثابت نہیں کر سکا کیونکہ کافی دیر جو خریدار تھا اس کے ساتھ ٹیلی فون کال پر بات کرتا رہا مجھے اتنی چاہیے یہ ڈیلنگ ہوتی رہی چونکہ یہ خود ڈیلنگ کرنے والا تھا اب یہ کہتا رہا کہ یہ میں نے منشیات پکڑی ہے اور میں تھانے میں لے کے جا رہا تھا اور میں ایک اور ملزم کو پکڑنا جا رہا تھا تو مجھے کیسر عباس نے پکڑ لیا جبکہ کہانی یہ ہے کہ خریدار کے کہنے پر یہ رات و رات امیر ہونے کے چکر پہ میں سوئتا ہوں کہ ایک بندہ جو پولیس کا سب انسپیکٹر ہے اس ریاست نے اس کو یونی فارم دیا ہے اس کو عزت دی ہے اس کا سٹیٹس ہے وہ کل کو ایسے چو بھی لگتا وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا اس کے اندر حوص نہیں گئی اس کے اندر لانچ نہیں گئی اس کا کام تھا وہ ریاست کا کسٹوڈین تھا اس کا کام تھا کہ اس نے مجرموں کو پکڑنا ہے جرم کو روکنا ہے منشیات بیچنے والوں کا کلا کما کرنا ہے جبکہ وہ خود منشیات فروشی میں پڑ گیا اور لاکھوں کمانا شروع ہو گئے جب اس کے اندر ایک بات جو اندرون کہانی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تینوں چاروں اہلکار ہیں ان کا لائف سٹائل بھی چوکی میں لگنے کے بعد بدلنا شروع ہو گیا تھا ان کے پاس پیسے کی بہتات تھی ان کے پاس قیمتی موبائل آنا شروع ہو گئے تھے ان کی پاکٹس میں بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے ان میں سے دو لوگوں نے گھر کی تعمیر بھی شروع کر دی تو ظاہر ہے جب جس طرح حرام کا پیسہ لاکھوں میں آتا ہے پھر آپ اسی طرح اس کو انویسٹ بھی کرتے ہیں ضائع بھی کرتے ہیں یہ سارے شواہد اس کے خلاف کٹے ہو چکے ہیں یہ چاروں گرفتار ہیں حالا اب سران اس بات کی اتنا صرف تزدیق کر رہے ہیں کہ یہ منشیات فروش ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رول جو اب تہہ ہوگا وہ پوری پولیس فورس کے لیے ایک مثال بنے گا ان کو عورت کا نشان بنایا جائے گا اور ان کو اس کی نوکری سے ٹرمینیٹ کیا جائے گا اب آنے والا وقت بتائے گا کہ قانونی داؤ پیچ مار کر یہ بچ نکلتے ہیں کیا یا واقعہ ہی یہ جو منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث پائے گئے ہیں ان کو نوکری سے نکالا جاتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جس بھی ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کر سکتی ہے تو یہ وہ مچھلیاں ہیں جو پولیس کے طلاب کو گندہ کر رہی تھی یہ وہ مچھلیاں ہیں جنہوں نے پولیس کے یونی فارم کے اوپر داغ لگایا اور منشیات فروشی جیسا الزام کہ ایک طرف گجرانوالا کی پولیس منشیات فروشیوں کے خلاف کمپین کر رہی ہے دوسری طرف انہی کی ٹیم کے لوگ منشیات فروش بن جائیں منشیات جو پکڑی جائے ان کو بیچنا شروع کر دیں وہ ناقابل معافی جرم ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے پھر ہی بات ہو سکتی ہے کہ یہ واقعی ڈسمس ہونے جا رہے ہیں کہ یا پھر کانونی داؤ پیج کے بعد دوبارہ یونی فارم پہنے گے اور پھر اسی طرح کے دندے میں لگ جائیں